ان کو جا کر اشک گہلوٹ کو سکھانا چاہیے جب جنید نصیر کی ہتیا ہو گئی تو پندرہ دن لگے ان کی کانگریس کے مکہ منطری کو پیڑت پریوار سے جا کر ملنے کے لیے اور ان کو ایکس گریشیاں ملتا ہے پندرہ لاکھ دوسروں کو ملتا ہے پچاس لاکھ ان کو جا کر بتائیے آپ ان سے پوچھئے اے چھتیس گھڑ میں آپ کی سرکار نے دھرم سنسد سپانسر کیا جس میں مہاتمہ گاندی کو گالی دی گئی مہاں بتائیے آپ یوی اے پی اے کا خانون آپ نے امید شاہ کے ساتھ مل کر جولائی دوہزار انیس میں آپ نے بنوایا سپورٹ کیا کانگریس نے اور بی جے پی نے جس کی وجہ سے آج سب سے زیادہ جیلوں میں کون ہیں مسلمان دلیت اور جو گورنمنٹ کے ڈیسنٹرز ہیں اس یوی اے پی اے کے خانون میں آپ کا تو کوئی اتمی نہیں ہے یو اے پی اے خانون میں جب آپ نے کیوں سپورٹ کی لوگ سباں میں بتانا چاہیے ان کو بابری مزید کا ججمنٹ آیا آپ لوگ ویلکم کرتے اس کو آج مدیہ پردیش میں آپ ہی کا مکہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہندو ریلیجیس فیسٹیولز کو ہم کروائیں گے پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو یہ محبت کی دکان ہے یہ مدیہ پردیش میں آپ ہی کا مکملنات کہہ رہا ہے کہ ہم ریلیجیس ہندو فیسٹیولز کروائیں گے تو پھر یہ آپ کا سیکولرزم میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سیکولرزم کے ذریعے سے بھارت کے مسلمانوں کو برباد کیا گیا پولیٹیکل سیکولرزم کی وجہ سے بھارت کے مسلمانوں کا پولیٹیکل ایمپاورنورٹ نہیں ہوا پولیٹیکل سیکولرزم کی وجہ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کا ریپیزنٹیشن اسمبلی پارلیمنٹ میں ختم کر کے رکھ دیا گیا میں پولیٹیکل سیکولرزم کے خلاف تھا اور رہوں گا جو سمویدھان میں جو سیکولرزم کی بات ہے اس کا میں قائل ہوں اب آپ بولیں گے سیکولرزم بات میں ڈالا گیا تو بھائی لیبرٹی ایکوالیٹی فرٹرنٹی جسٹس رائٹ ٹو ایکوالیٹی کیا ہے یہ یہ بھی تو سیکولرزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو ان مدوں پر ان کو بات کرنی چاہیے یہ کب تک زبانی خرچ کرتے رہیں گے آپ سر کیس بیس سینسز کی بات کی ہے سر وڑھونے اور بیجیٹنیز کی خلاف پہ ارے آپ کر دیجئے رادستان میں کیوں نہیں کیا آپ نے رادستان میں کریا آپ چھتیز گھر میں کروا دیجئے آپ کی سرکار ہیں وہاں پر وہاں پر کروا دیجئے آپ کاس بیس سینسز کون روک رہا تھا اتنے ساتھ سے کیوں نہیں کروایا آپ آپ کی سرکار تھی یو اے پی اے میں اے یو پی اے میں آپ نے شروع کیا تھا اس وقت لے کیا نہ تھا جنتہ کے سامنے آپ ارے بھائی جا آپ سرکار میں تھے آپ نے نہیں کیا آپ نے سرکار میں تھے گجرات کے لوگوں کا آپ نے ساتھ نہیں دیا آپ سرکار میں تھے آپ نے پوٹا ہٹایا آپ نے یو اے پی اے کو سٹرانگ کر دیا آپ سرکار میں آپ نے سوشو کاس سنسس آپ نے شروع کیا تھا لے کیا نہ تھا اس وقت آپ ابھی بھی کروا دیجئے نا ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ بھارت میں کاس سنسس ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ ریزرویشن کی ففٹی پرسنٹ کی لیمٹ کو بریچ ہونا چاہیے جس کے لئے نرندر موڈی کے پاس تین سو ایم پی ہے وہ فورن بل لے کر آئے لوگ سوا میں اور ففٹی پرسنٹ ریزرویشن کو بریچ کریں ہم بھی سپورٹ کریں گے اس کو